پہلا سچ تحریر فائزہ احمد اس کا جنم کسی کی حق تلفی کا محاصل تھا اس کی ماں کسی کے اس کی لاج رکھتے اپنے باپ کی دستار کا کونہ تھامی چلتی گئی جہاں کھلتی دستار ختم ہوئی اس نے وہیں پینک دی پریش کی سچائی نے گھر بھر کو آگ میں چھوک ڈالا اس کے بعد اس کے بھائی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی سنا سنا رات باپ نے بیٹی مار دے آج بھی اس گھر سے بیٹیوں کی لاشیں اٹھتی ہیں ڈولی تو شاید اٹھتی ہو اس نے ظالم کوک سے جنم لیا بھلا وہ ظلم کیسے نٹھاتی مرد بدلنا مشکلہ نہیں تھا بیچاری کو خشات نحق کھوچاتے تھے اپنا وجود ثابت کرنے کی تگودوں میں دوسروں کی ذات کی تجیاں اڑا دینا اس کے نفس کی تسکین بن گئی تھے دیکھو نا تیرمی سال میں پاؤں رکھائے تاکہ پہلی بار جو بیعہ کر لائیا اس سالم نے بڑھتی جوانی کو نظر اٹھا کے دیکھا نا ہی جذبات روئی مانت دھنکتا رہا پیٹا رہا کہتا رہا ہاتھ لگاتے کھن ناتی ہے کہ تُو بچ سورت ہے جس ماں کی بیٹی ہے اس پر تھوکے دنیا سنا ہے جس دن اسے اس مرد سے ازادے ملی اسی دن اس نے فیستہ کر لیا تھا اب میں بیعہ جب کروں گی پھر وہ دوسرا مرد ایسے ظلن تو اس کے ساتھ بھی بڑھے ہوئے ایسی دیوانی عورت سے بھلا کون محبت کرتا ہے جو کہتی ہو تم سانس بھی میری مردی سنو ایک دن سنا کے اس مرد نے کہا تھا تم اچھی دوست ہو اگر محبت کرنے کے لئے مناسب نہیں تم تو محبت بھی احسان جیسی کرو گی وہ محبت کرنے کسی اور کے پاس چلا گیا وہ روئی تھی امہ کیسی محبت تمہارے اندر تھی کہ تمہاری کوک سے ایسی بچ سورت پیدا ہو گئی آخر تم محبت کی دیوی تھی تب ہی گھر سے باکر محبت کی لاج رکھی تھی تو میرے اندر محبت کیسے نہ ڈالی آخر مجھے یہ دھورا کیوں جنما اس کی ماں اسپتال کی کمرے میں تڑپ پھر کہہ رہی تھی تمہارا جنب محبت کرنے ہمدردی کا محاصل ہے اس سے محبت ہوئی دوسرے مرد کے ساتھ رہتے رہتے ہی ہو گئی تیسرا مرد بڑا حسین تھا وہ اب تک کس سارے مردوں سے زیادہ حسین یہ اتنا حسین کیوں ہے اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی کیسے وہ بھی پھیلے مردوں کا خمیادہ اس تیسرے مرد کو بگتنا پڑا بڑی بے دردی سے اس کو کچلا بڑا محبت محبت کرتا تھا کیسے کر سکتا ہے وہ مجھ سے محبت مجھے گواہی تھی دو مردوں کی میں محبت کے قابل لئے تو اس تیسرے نے جھوٹ کیوں گولا ہائے تھی کچھ لوگ محبت کرنے مجھ سے بڑی حیرت ہوئی مجھے یہ کونسی دنیا ہے جہاں مجھ سے محبت کرتے ہیں لوگ اس کے تیسرے مرد نے اس کو بتایا تھا یہ دنیا ٹھیک ہے تم سے محبت و خلوص کے دعوے کریں گے مگر تم سے محبت میں مگر تو اسے محبت میں کرتا ہوں بس میں چھوٹ بولتا تھا وہ بھی وہ لوگ اسے اپنے لگے تھے وہ کہتی تھی یہ جو مرد ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں بس یب یہ میرے مرد بن جاتے ہیں نا تب اچھے میں لیتے ہیں تیسرے میں پھر بڑا ضرور مٹھایا اس نے سانس لینے کا تاوانتک وصول کیا سنا ہے وہ چیختہ رہا کہ میں سچ کہتا ہوں تم پر دنیا ختم کر دی خواہشات کو تم دفن کر دیا مگر جیسے وہم کا آرزہ لہا کھو جائے مگر جیسے وہم کا آرزہ لہا کھو جائے وہ عذاب ہی ڈالتا ہے اس نے یہ چھوٹ پھیلا کر دم لیا ایسا کور لگایا کہ اسے کے خود پاگل ہو گیا گلی گلی اس کو کمزور مرد ثابت کر کے ایسے ٹس لے بھائے کہ دنیا آج پتھر مارتی ہے اس کے تیسرے مرد کو وہ کہتا تھا تم دیوی ہو وہ تو خون کی پیاسی دیوی بن گئی اس سے عزت و خود اعتمادی کے ایسے امتحان لیے کہ وہ برہنا ہو گیا جہاں گیا وہاں لوگوں نے کہا وہ دیکھو اس وحشہ زدہ عورت کا تیسرا کمزور مرد بڑا خوبصورت تھا وہ دل ایسا تھا کہ مانو تمہیں بھی محبت ہو جائے مہربان ایسا کہ ماہیں اپنی بیٹیوں کے نصیب اس جیسے سے جڑ جانے کی منتیں مانگ گئی اس نگوڑی نے اس حسین مرد کو برباد کر دیا وہ اب نہ ہستا ہے نہ روتا ہے نہ بولتا ہے سنتا ہے بس تکتا ہے کہ محبت کی سزا ہے یا محبت کی نایت سرِ بازار بیچ دیتی ہے تو کچھ مول ہی ہاتا جاتا اس نے تو مجھے اچھالا ایسا اچھالا کہ آسمان کہاں پٹھکا زمین پر کہتا ہے کہ کسی اور عورت کے قابل نہیں رہا کب کون مجھے کسی کی ہمدردی میں دنیا کی ٹھوکروں کے سپورٹ کر دے بڑا ظلم کیا اس پر سنادھا لڑکی ماں کا نصیب لے کر پیدا ہوتی ہے پر اس حسین مرد پر کسی کمزاتی عورت کے سیاہ نصیب کی بیل جڑ گئی اپنی شخصیت کے گن غلازہ چھپانے کو وہ مردوں کی انائیں محبتیں احساسات کو رونتی گئی پر کیا ہوا پر کیا ہوا وہ جڑاں اس کو ماں کے نصیب سے ملی تھی اس کی ماں پہلے سے عدد پوری کرتے ہی دوسرے مرد کی دوسری بیوی بن کر میں سہری کے ایک کونے پر بیٹی یہ سن رہی تھی کہ مجھ سے محبت کا تقاضی نہ کرنا تم مجبوری ہو میری خواہش نہیں اس کی بیٹی کے جنم پر اس کی سوطن نے کہا تھا کالک جنمی ہے تُو نے کہ یہ خاک ملے گی جیسے تُو اپنے باپ کے مو پر مل کے نکلی ہے ان عورتوں کو کیا پتا تھا کہ وہ تو ہر مرد کے مو پر کالک ملے گی جو اس کا مرد ہوگا کہ اس کی شخصیت کا خلاپ اور کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں آج اس کو چھوڑ گیا کہ جلد لوٹ آؤں گا مگر وہ کیوں آئے گا وجہ کوئی نہیں اگر امید ہے لوٹ آئے گا